چلے گئے صبح صبح کا ٹائم ہے بچے سکول چلے گئے تھے اور مستعین آفیس چلے گئے تھے اور محمد علی اُڑ گئے تھے تو میں محمد علی کو سلا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں بھی تھوڑا سا سو گئی تھی السلام علیکم قائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلے جی آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ ابھی سے سٹارٹ ہے اور بچے آتے ہوں گے جلدی سے کچن میں چلتے ہیں کچھ پکاتے ہیں اور بس محمد علی اور میں اُڑ چکے ہیں ہم لوگ ایک کپ چائے میں پیوں گی اور محمد علی کی فیڈر بناوں گی تو چلیں جی اچھا جی جتنے بھی میرے فیس بک کے فالوورز ہیں وہ جا کے جانا سبسکرائب کر دیں مجھے زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کر دیں فیس بک پہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا آپ لوگ مجھے یوٹیوب پہ بھی سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کر دیں چلے گائز میں نے آس سوچا کہ آج کیوں نہ میں چکن کرائی بناوں اور یہ میں نے پیاس درمیانی سی لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے فرائے کر لی اور اس کے بعد جو ہے میں نے گرینڈ کر لیا تھا چلیں گائز پیاس کے ساتھ ساتھ میں نے پانچ ٹیماٹر لے لیے تھے درمیانی سائز کے اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا پھر میں نے آئل لیا تھوڑا سا اور اس کے بعد ڈیر سمچا ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ڈالا اور جو بھی میرا پیسٹ تھا نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا چلیں جی ساتھ ہی جو ہے میں نے چکن ڈال دی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پہلے مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر چکن ڈالتے ہیں میں نے پہلے ہی ڈال دی تھی ڈیر چمچہ نمک ڈالا تھا ڈیر چمچہ دھنیا پورٹر ڈالا تھا ڈیر چمچہ جو ہے میں نے گرم مسالہ ڈالا تھا اور ایک چمچہ بھر کے میں نے لال مرچ ڈالی تھی چلیں جی اچھی طریقے سے جو ہے نا تھوڑی دیر میں بھون مان گیا تھا دھئی میں نے بلکل نہیں ڈالا تھا اس کے اندر اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے نا بھنائی اس کی میں نے کی دی چلیں جی الگ الگ ٹائپ کی کڑھائیاں ہوتی ہیں کوئی دھائی والی ہوتی ہے کوئی کریم والی ہوتی ہے کوئی چیز والی ہوتی ہے تو میں نے کافی جو ہے نا کڑھائیاں بنائی ہیں نیچے بلک جن میں جائیں دیکھیں بہت ساری ریسپیز ہیں یہ ریڈی ہو گئی تھی بہت جلدی ماشاء اللہ سے اور میں نے اس میں ہرا دنیا اور اوپر سے مرچے ڈال دی تھی ہری موٹی والی جو ہوتی ہیں وہ اور یہ بہت یمی بہت زبردستی بنی تھی ضرور ٹائے کیجئے گا اپنے گھروں کے اندر اور بہت جلدی کوئیکلی جلدی سے ریڈی ہو گئی تھی چلیں جی اس کے بعد کھانے آغیرہ کھانے کے بعد بچے آغیرہ بھی جو ہے نا سو گئے تھے تھوڑے سے اور پھر میں نے جو ہے نا جالے آغیرہ ساف کر لیے تھے ٹی وی لاؤنج کے کیونکہ بہت زیادہ جالے ہو رہے تھے اچھا پہلے میں پتہ کیا کرتی تھی میں جیسی جھاڑو آغیرہ دیتی تھی تو پہلے میں نا ہر روز جالے ساف کرتی تھی جالے ساف کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے لیکن بس بچے چھوٹے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا اس کے بعد جو ہے میں نے ان کے سکول کا یونیفرم وغیرہ بھی گو دیا تھا تاکہ اس کو اچھی طریقے سے واش کر لوں چلیں جی سب گھر کے کام ہو چکے تھے شام ہو چکی تھی شام میں جو ہے نا مستعین اور ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے شام میں شام ہو رہی تھی آٹھ ساڑھے آٹھ ہو رہا تھا رات ہی ہو جاتی ہے شام کہ لیں کچھ لوگ شام ہی کہ لیتے ہیں کچھ لوگ رات کہ لیتے ہیں تو بس ساڑھے آٹھ ہو رہا تھا چلیں جی ان لوگ کے سینوچز بہت یمی ہیں بہت زبردست آپ لوگ ضرور جائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے سینوچ بہت اچھے لگے سینوچ کا برگر مستعین نے کھا لیا تھا اور فرائز وغیرہ کیونکہ میں فرائز نہیں کھارتی تھوڑا وائٹ کرتی ہوں تو سینوچ بھی میں نے دو ہی کھائے تھے باقی میں گھر لے کر آگئی تھی اور یہ مستعین کو نا مستی سے اوجھ رہی تھی بس اور کوش نہیں چلیں جی اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو ہم پیدل یہاں آگئے تھے تھوڑا ہی سا راستہ ہے برابر کے برابر یعنی کہ تھوڑا جیسے ایک ہی سٹریٹ ہے تو ہم اس طرح سے واغ کر کے مستعینے کے چلتے ہیں تو بس ہم لوگ ڈونٹ لینے آگئے تھے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے محمد علی احمد بابا سب بچوں کے لیے تو چلیں جی پھر واغ کر کے جو اینا بڑا مزہ آیا بڑا اچھا جی ویڈیو نا کافی دیر میں اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ جو اینا نیٹ ایشوز ہو رہے تھے بہت زیادہ نیٹ جو انا میرا بہت خراب چل رہا تھا اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ جتنے بھی میرے فیس بک پہ جو میرے فالورز ہیں وہ سبسکرائب کر دیں یوٹیوب پہ جا کے اور ادھر بھی جا کے مجھے سپورٹ کریں اور تینک یو سو مچ جتنے بھی میرے فالورز ہیں سبسکرائبر ہیں زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں اور مجھے آپ کی محبت کی آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آج کا ولوگ اتنی تھا اپنا بہت خیال رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا کل ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ اللہ حافظ